آپ سن رہے ہیں دکہانی باز نمستے دوستوں سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر سے دکہانی باز کے کہانیوں میں ہماری آج کی کہانی کا نام ہے UP65 اور اس کہانی کو لکھا ہے نکھل ساچان جی آج ہمارے کہانی کا چھٹھا اپیسوڈ ہونے جا رہا ہے اور اس اپیسوڈ کا نام ہے آئشہ ٹاکیا دودھ ٹیری باوی دیول ہیئر کٹنگ سیلون اور گنگا جی تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی اور پہلے دو ایک مہنے شام سے ہی ریگنگ کا بلاوا آنے لگتا اور چھاپا ماری شروع ہو جاتی تھی پانڈے کی بھاشا میں کہوں تو ہر ایک چھید میں بہاں سو رکھا تھا دن بھر کے کلاسز ختم ہوتے ہی چھپنے چھپانے کی مشکت شروع ہو جاتی تھی لڑکے ہوسٹل میں خود کو ایسے چھپا لیتے تھے جیسے نئی بہویں چھت پر سوختے ہوئے کرتے سلوار کے نیچے انڈر گارمنٹ چھپا لیتی ہیں سینئر جیسے گرلز کالیج کے باہر تفری گیڑی مارنے والے آوارا گرد شہدے ہو رکھے تھے اور جونئر جیسے گرلز کالیج کی بھولی بھالی لڑکیاں حلہ تھا کہ بیچیو میں سینئر ننگا کرائے بینا نہیں مانتا پانڈے کہتا تھا یار ایک بار نہ سیل تڑوا ہی لیا جائے اور ٹھنٹا ختم ہو ایک بار ہچہ کھول گئی تو باقی سال بھر آرام رہے گا واہدہ رائمان کی طرح آتے ہوئے پورے بیچیو میں سکچند گھومیں گے وہ فرشتیا کے دوسرے ہی ہفتے پوری ریگنگ دے آیا تھا اور اب چھٹے سانڈ کی طرح بنارس گھومتا تھا اکثر گھاٹ گھومنے نکل جاتا تھا چھپتے چھپاتے ایک دن میں بھی اس کے ساتھ پیدل ہی گھاٹ کی طرف نکل گیا کواڑی نے اس کے دماغ میں بنارس کی مہمہ کا جو کیڑا بویا تھا وہ اب ہی تک کل بھولا رہا تھا گائیڈ کے دیوانند کی طرح پانڈے مجھے بنارس دکھا رہا تھا آئیشہ ٹاکیا دودھ جیری جیسی رینڈم ٹریویل جگہ سے لے کر باوی دیول ہیئر کٹنگ سیلون تک موقتی بھون یعنی ہوتل ڈیت سے لے کر تھکی اُداس گھنگا جی تک آوے یہ دیکھ آئیشہ ٹاکیا دودھ جیری پانڈے نے انگلی سے ڈیری کے سائن بورڈ کے اور اشارہ کیا یہ اپنے آپ میں ایک انوکھا بینر تھا بائیں طرف گائے بیچ میں بڑے اکشروں میں لکھا ہوا آئیشہ ٹاکیا دودھ جیری اور دائیں طرف شاکشات آئیشہ ٹاکیا کی ہستی مسکراتی شرماتی ہوئی عدبت تصویر بنارس کی مونالیسہ جیسی آپ جدھر سے بھی دیکھیں لگے گی آئیشہ کی پور نور آنکھیں آپ کی آنکھوں میں شرارت سے جھانک رہی ہیں یہ کیا ہے میں نے حیران ہوتے ہو پوچھا فنی ہے نا پانڈے نے ہمیشہ کی طرح اپنی وجر دنتی مسکرات جہارتے ہوئے کہا اس میں کیا فنی ہے گھٹیا ہے میں نے توبہ کرنے کا انداز میں کہا فنی نہیں ہے اب اے نیسندوہ ڈیری کا بینر دیکھو ایسا ٹاکیا کا فوٹو ہے اس کے بگل میں گائے کا اور بڑا بڑا لکھا ہے دودھ ڈیری جوک نہیں سمجھے تم اب سمجھ آیا پانڈے بڑی بڑی آنکھوں سے مو کھول کر مسکرہ رہا تھا انتجار کر رہا تھا کہ میں سمجھ جاؤں جوک میں سمجھ گیا میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بینر گھٹیا ہے بھاک بھے تم کو ٹیشٹ نہیں ہے نشاند بابو منارس کی لوگ کا سینس آف ہیومر تم نہیں سمجھوگے بہت گھڑ ہوتا ہے پانڈے نے نراز ہوتے ہوئے کہا وہ ایسی نرازہ جیسے آپ بڑے مند سے کسی کو اپنا لمبا فیوریٹ جوک پوری تھیورٹیکل ادا سے سنائیں اور سامنے والا چٹکلا ختم ہونے کے بعد اس کے بعد کیا والی نظروں سے بینہ ہسے آپ کو دیکھتا رہے ہاں تو تم سمجھتے تو سمجھا دو نا بھائی اب دیکھو یہاں اگر جیسے کسی بڑے بوڑھے کا پیڑ چھوگے تو وہ حشبات دیتے ہوئے جانتے ہو کیا بولے گا بولے گا خوش رو اور کیا نہیں یہ تو کیچ ہے تم کہو کہ پائیں لگی تو وہ کہے گا ارے جیو رے بہو سری کے پانڈے چمت کرت تھا اس لئے اس سے بحث کرنا بیکار تھا اس کے چہرے پر وہی بھاؤ تھا جو گریبٹی کا وزکار کرنے پر نیوٹن کے چہرے پر رہا ہوگا ٹھیک اس سمجھ جب اس کے سر پر سیب گرا ہوگا اس کے چہرے پر وہی بھاؤ تھا جو امریکہ کی دھرتی پر جہاج اترنے پر کولمبس کے چہرے پر رہا ہوگا اسی بھاؤ کی انٹینسٹی کے لحاظ کی خاطر میں نے پانڈے کی بات سننا ٹھیک سمجھا وہ کولمبس کی طرح اپنی نئی خوش دکھانے سنانے لگا اور میں اس کے ساتھی ناوک کی طرح اس کے پیچھے ہو لیا اس نے بڑے حدثہ سے بتایا کہ آئیشہ ٹاکیا دودھ ڈیری کے مالک چھیل سنگھ ہے جس نے سن 2001 میں یہ دودھ ڈیری کھولی تھی چھیل سنگھ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر دکان کا نام ناتیداروں کی نام پر ہی تو رکھتے ہیں اور چھوکہ دور دور تک ان کا کوئی سنگی ساتھی ماں باپ بیٹی یا بیٹا نہیں تھا اسی لئے تب اس دودھ ڈیری کا نام بس دودھ ڈیری تھی اگلے دو تین سالوں تک ان کی دودھ ڈیری نہ پھلی نہ پھولی انہیں تمام کوششیں کر دیکھ لی لیکن ڈیری کو لگاتار نقصان ہوتا رہا چھیل سنگھ A1 کوالٹی کا دودھ بیشتے تھے نہ کوئی ملاوٹ نہ چوری چکاری پھر 2004 میں چھیل سنگھ کو پیار ہو گیا آئیشہ ٹاکیا سے جب انہوں نے ٹک سال سینیما گھر میں آئیشہ ٹاکیا کی فلم سوچا نہ تھا دیکھی تو انہیں ناجہ نے کیوں لگا کہ ان کا آئیشہ ٹاکیا سے جنم جنمانتر کا ناتھ آئے بس پھر کیا تھا ایسا ٹاکیا دن رات چھیل سنگھ کے سپنوں میں آتی اور چھیل سنگھ اس سے رات بھر بات کرتے پریم اتنا گہرا تھا کہ چھیل سنگھ رات میں سونے سے پہلے وہی سب سوچتے جس بارے میں وہ آئیشہ ٹاکیا سے بات کرنا چاہتے اور انہیں رات میں وہی سپنا آتا بھی دن چھیل سنگھ نے سونے سے پہلے گھنٹا بھر بس دودھ ڈیری کے ٹنٹے کے بارے میں سوچا گائے بیل گوبر لیٹر کپلہ پشو اہار سے لے کر بھووسا چارہ تھا ٹاکیا پھر سپنے مائی چھیلو نے وشتار سے ٹاکیا سے اپنا دخرا رویا تو ٹاکیا بولی بس اتیسی بات سب نام کا کھیل ہے سب کچھ نام سے ہی بکتا ہے تمہاری ڈیری کا کوئی نام ہی نہیں دودھ ڈیری دودھ ڈیری بھی کوئی نام ہوا اب اگر جو میرا نام بس ہیروین ہوتا اور اوہے دیول کا نام بس ہیرو ہوتا تو کیا ہماری فلم چلتی چھیلو سنگھ سوچ پڑ گئے ٹاکیا کی بات سولہ آنے سچ تھی پھر جو ٹاکیا نے انہیں آگے کی بات بتائی تو چھیلو کے پیروتلے جمین کی سک گئی ٹاکیا نے چھیلو کو سمجھایا کہ سلمان خان کا اصلی نام پتا ہے کیا ہے عبدالرشید ہے جیکی شروب کا اصلی نام جیکشن کاکو ہے اور پریٹی جنٹا کا اصلی نام پریتم سنگھ اور تو ریکھا کا اصلی نام بانو ریکھا گنیشن ہے اتنا کہہ کہ ٹاکیا اپنے موتی جسے دانتوں سے مسکراتے ہوئے چلی گئی اگلے دن چھیلو نے سوچ لیا کہ اب تو دکان کا نامانکرن ہو کر رہے گا اور اس کے لیے آئیشہ ٹاکیا سے اچھا کیا نام ہو سکتا ہے آئیشہ کے علاوہ ان کا دنیا میں ہے ہی کون اور اس لیے ڈیری کا نام آئیشہ ٹاکیا دودھ ڈیری پڑ گیا پانڈے کیا واحیات کہانی ہے تمہاری میں چپ چاپ تمہاری کہانی اس لیے سن رہا تھا کہ اس میں کچھ تو پوائنٹ ہوگا ہماری آج کے کہانی میں بس اتنا ہیں میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہوں گی اسی طرح بن رہی ہے ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے دہ کہانی باز دانے واد